السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو پنجاب ٹیکنیکل ان سائنس اکیڈنی میں ہوں اپن انسٹرکٹر محمد بن جمیل دی ای میٹس ون ون تھری چپٹر نمبر ٹو سیکونس این سیریز جس کی ریشنلائز ایکسرسائز نمبر ٹو پوائنٹ سیکس کا فرسٹ قویشن ڈسکس کرنے جارہے ہیں قویشن ہے فائنڈ دی سم او ایچ او فولوئنگ سیریز دیکھیں سب سے پہلے تو آپ یاد رکھیں کہ یہ جیومیٹرک پروگریشن ہے اور جی پی کے اندر سم نکالنے کے لیے ہمیں یہاں پر دو میٹس لگیں گے ایک تو آپ نے پہلے ریشو نکالنی ہے اے ٹو ڈیوائیڈ بائی اے ون اس فارمولا سے پہلے سٹپ سنیے گا نیکسٹ آپ نے پہلے نمبر پہلے کام یہ کرنا ہے دوسری نمبر پہ آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کے آر کی ویلیو جو ہے اگر تو وہ آپ کی آجاتی ہے لیس دن ٹو ون اگر آپ کا آر ایک سے چھوٹا ہے تب آپ سم کا فارمولا جو سو اف این جو ہے نا سم اف این ٹرم کیا آپ کا ہو جائے گا ٹھیک ہے اے انٹو آر کی پاور اب یہاں پر دسیکلی آپ کا آر جو ہے وہ چھوٹا ہے تو پہلے آپ آر نہیں لکھ سکتے پھر آپ یہاں پہ فارمولا لگائیں گے ون مائنس ٹھیک ہے آر کی پاور اینڈ ڈیوائیڈ بائی ون مائنس آر کیونکہ آر جو ہے وہ چھوٹا ہے ایک سے لیکن اگر یہی کیس آپ کا دوسرے کیس میں اگر آپ آر جو ہے وہ آپ کا مور دن ٹو ون ہو جائے تو پھر آپ فارمولا لگا دیں گے سم اف این ٹرم ایکول ٹو ٹھیک ہے تو آر کی پاور اینڈ یعنی اے انٹو آر کی پاور اینڈ مائنس ون ڈیوائیڈ بائی آر مائنس ون پھر آپ یہ فارمولا لگائیں گے یہ میں نے تھوڑی سی ایکسپلینیشن جو کرنی تھی کہ میں نے آپ کو یہاں پر بتا دی ہے اب ہم اپنے question کی طرف آتے ہیں first of all data دیکھیں یہ آپ کے پاس کیا ہے 1 یہ first term ہے second آپ کے پاس second term ہے 1 ڈیوائیڈ بائی 3 اور اس کے ساتھ یہ آپ کے پاس جو n ہے وہ 6 ہے لیکن ہمیں یہاں پر ratio چاہیے common ratio کے لیے آپ a2 ڈیوائیڈ بائی a1 کر لیں جیسے میں نے آپ کو بتایا step number 1 اور اس میں آپ کے پاس جو ہے a2 کتنا ہے 1 ڈیوائیڈ بائی 3 اور a1 ہے 1 نہیں تو آپ کی r کی value آگی 1 ڈیوائیڈ بائی 3 تو یہاں پر آپ نے ایک چیز note کی کہ ہمارے r کی value جو ہے وہ less than to 1 ہے یعنی یہ 1 ڈیوائیڈ بائی 3 آگئی ہے ٹھیک ہے نا ایک بڑا 3 ایک سے کیا ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے r کی value یہ چیز بتا رہی ہے کہ ہمارا جو ہے r وہ ایک سے چھوٹا ہے تو یہاں پر اب sum of n term equal to ہم نے term sum کرنی ہے 6 تک n 6 ہے سارا data میں بتا ہے a into اب آپ 1 minus r کی power n divide by 1 minus r لگا سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں آپ ایک میں سے r minus کر سکتے ہیں کیونکہ r چھوٹا ہے ایک سے جب r بڑا ہو جائے گا پھر آپ r میں سے ایک نکل لیں گے ٹھیک ہے نا ایک سے اگر r بڑا ہو گیا تو اب لیکن یہاں پر r چھوٹا ہے ایک سے تو یہ والا formula لگے گا اب اس میں اپنے data put کرنا ہے تو sum of n کتنے 6 is equal to first term 1 ہے اور 1 minus r کتنا آیا ہے 1 divide by 3 اور اس میں whole آپ کے پاس بلکہ اسی کی power ہے ٹھیک ہے نا c n کی اس کی power n ہے n کتنی ہے 6 ٹھیک ہے میں یہ ذرا 1 minute clear کر کے لکھوں تاکہ clearly آپ کو یہ نظر آسکے اور یہ bracket آگئے اور نیچے آپ کے پاس آجے گا 1 minus r کی power r کیا value 1 divide by 3 ٹھیک ہے اب آپ نے just simplification کرنی ہے اور آپ کو یہ total 6 number add ہو جائیں گے geometric progression ہے وہ arithmetic آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا تھا وہ بھی آپ نے focus کر لینا ہے وہ ایک so 1 تو ختم ہو گئے اس میں آجے گا 1 minus 1 divide by اب 3 کی power کیا ہے 6 1 کی power 6 تو ہو گئی 3 کی power 6 دیکھ لیتے ہیں تو 3 کی جو power 6 ہوتی ہے وہ ہے 729 کیا آجے گی 729 اور اگر میں آپ کو کہوں کہ یہ جو divide ہے میں 1 divide by اس form میں لے آیا ہوں ٹھیک ہے یہ کوئی رکھے گئے یہ 3 کو کیا کر دیا میں نے آپ نے کیا کیا اس کو انہیں کیا کیا یہ بڑھا جو fractionally بڑھتا ہے اس کو ہم نے divide کی form میں لکھ لیا ٹھیک ہے اب both side پر ہم نے کیا لینا ہے اس کا lcm لینا ہے تو sum 6 کے اندر آپ یہ دیکھیں اس کا lcm کتنا ہوگا 729 ہی رہے گا 729 اور minus 1 ہی رہے گا ٹھیک ہے اب آپ کے پاس دیکھیں گے 3 lcm آگیا 3 minus 1 ہی رہے گا ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں next step میں sum of 6 equal to 728 divide by 729 اور ادھر آپ کے پاس آجے 2 divide by 3 divide کا value دیکھیں sum of 6 equal to 728 divide by 729 multiply by 3 divide by 2 values divide سے multiply کے sign میں گئی تو 3 1 3 2 6 6 3 3 3 9 3 2 6 ہو گیا 1 carry ہو گیا 3 6 نہیں آئے 3 4 12 3 4 12 3 3 9 clear ہو گیا 2 3 6 ہو جے 2 6 12 2 4 8 3 64 divide by 243 i think مزید cutting نہیں کی جائے سکتی 364 divide by 243 جو ہے وہ اس کا answer ہے question number 1 کا جو part 1 بلکل یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کس طرح سے ہم نے first 6 number add کی ہے پہلے ہم نے چیک کیا r ratio کو ریشو سے پتہ چلا کہ ریشو آپ کی more than to 1 ہے تو formula sum کا کیا ہوگا اگر کیا ہے تو chanel کو subscribe بھی کر دیں شیئر کر دیں اور یہ positive review کے طور پر comments لازمی کیجئے negative comments نہ کیجئے آپ کے ساتھ ملاقات وں